اس بات کو جلدی سمجھ لو کہ تمہارے اپنے ہی دشمن ہیں جہاں دلیلیں کمزور ہونے لگ جائیں وہاں غصہ جگہ لینے لگتا ہے دنیا میں وہ انسان گھڑیا تارین ہے جو حق جاننے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے انسان کی خوشیوں میں اضافہ ہمیشہ اچھی صحت اور خوش رہنا کرتی ہے سمجھدار انسان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ دلیل کے بینا بات نہیں کرتا جس گھر میں یا جس ملک میں کوئی عورت حکومت کرنے لگ جائے وہاں نظام صحیح نہیں چلتا اپنے دشمن کو شکست کے لیے اس جتنی طاقت ہونا ضروری ہے کسی کے اخلاق تب تک مت پہچانو جب تک غصے میں نہ دیکھ لو بہتر حالات کا انتظار مت کرو بلکہ محنت کرنے لگ جاؤ حالات بدلنے لگ جائیں گے بیٹی بڑی ہو جائے تو والدین کے لیے ایک مسئلہ یہی بنتا ہے کہ اس کی شادی کیسی کریں اور کہاں کریں کیونکہ وہ زمانے کے لوگوں کو بہت اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں اور ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ سسرال میں اس کو کام یا کسی ایسی وجہ سے تانے نہ دیے جائے کہ اس کی زندگی اچھی نہ کزر سکے اس لیے وہ رشتات دینے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں اور ان لوگوں کے متعلق معلومات کرتے ہیں اگر آپ کی بیٹی گھر سے رفضت ہو گئی اور سسرال میں شہر اس کو ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے یا بار بار کسی کام یا اپنے رزق کے کم ہونے کی وجہ سے تانے دیتا ہے تو پریشان مت ہوں بلکہ اپنی بیٹی کو یہی نصیحت کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے شہر کے سامنے کوئی ایسی بات مت کرے کہ اس کی زندگی میں مزید خوشیان تباہ ہو جائیں یا اس کے لیے شہر کے دل میں جگہ نہ رہے اور اس کو یہ نصیحت کرے کہ وہ پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کیا کرے اور گھر میں ہر وقت درود شریف پڑھتی رہے کہ اس کی بھرکت سے اللہ پاک اس کے شہر کے دل میں تمام شکوے نکال دیکھا اور مخربت پیدا کر دیکھا اور کبھی اس کے شہر کی زندگی میں رسکی تنگی نہیں ہوگی اور وہ ہر وقت خوشیوں میں اپنی زندگی گزاریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر والدین کو ان کی اولاد کی وجہ سے سکون نصیب کرے اور کبھی کسی کی بیٹی کی زندگی کو طلاق جیسا داخل نہ لگنے دے آمین میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہو کہ دنیا ان کی مثال دے اور ہر کوئی یہ کہہ دے کہ فلا انسان نے اپنی بیوی کے حق ادا کر دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی دھات کے واقع اپنے گھر میں موجود تھے انہوں نے اپنی بیوی سے پانی طلب کیا وہ تھوڑی دیر میں پانی لے کر آئے اتنی میں وہ صحابی سو گئے ان کی بیوی پاس کھڑی ہو گئی اس وجہ سے کہ شاید دوبارہ جھاگ جائیں اور پانی دینے والا کوئی موجود نہ ہو وہ ساری رات وہیں پاس کھڑی انتظار میں تھی کہ ابھی اٹھیں گے اور پانی مانگ لے وہ ساری رات گزر گئی وہ دوبارہ نہیں اٹھے صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پاس پانی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے وہ حیران ہو گئے پوچھا کہ آپ ساری رات یہیں کھڑی رہیں سو جاتی وہ کہنے لگی آپ کو پیاس لگی تھی اور میں پانی لانے میں جلدی نہ کر سکی اور آپ سو گئے تو وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ میری اتنی حدمت گزار ہیں آج آپ مجھ سے جو کچھ بھی مانگیں گی میں دھونگا کہو آپ کیا چاہیے وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے وہ اپنے وعدے کے مطابق عرض کرنے لگا کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں مگر اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لینا چاہیے وہ جو حکم فرمائیں گے وہ ہمارا آخری فیصلہ ہوگا وہ گھر سے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہمیں حاضر ہونے روانہ ہو گئے راستے میں وہ صحابی گیرے گھڑے میں گر گئے ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر نکالا اور پوچھا کہ آپ کو کوئی چوڑ تو نہیں لگی وہ کہنے لگے باقی سب ٹھیک ہے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے ان کی بیوی نے کہا ہاتھ چلے واپس گھر چلتے ہیں تو صحابی کہنے لگے نہیں میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں تو وہ کہنے لگی میں پہلے جو مجھے آپ کے ایمان پہ شک تھا میں نے سن رکھا تھا کہ جس کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی مصیبت نہ ہو وہ رب سے دور ہوتا ہے اور جو رب کا نیک بندہ ہوتا ہے رب اس کو ازمائش میں ڈھلتا ہے اور آپ کے ساتھ میں اتنا عرصہ رہی آپ کبھی بیمار تک نہیں ہوئے اس وجہ سے مجھے آپ کے ایمان پہ شک ہونے لگ گیا جس وجہ سے میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا جب آپ کو ٹھکر لگی تو مجھے آپ کے ایمان کا یقین ہونے لگ گیا اور مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے کتنا خوبصورت دور تھا کتنے ایماندار لوگ تھے ایک دوسرے کی آہرت کی زندگی کی فکر کرتے تھے اور آج کے دور میں ہم لوگ بیٹی کو وہیں رخصت کرتے ہیں جہاں دولت ہو اچھا گھر ہو شہر بھلے ایماندار ہو نہ ہو حرام حلال کی پہچان ہو نہ ہو مگر امیر ہونا ضروری ہے اور بعد میں پھر یہی شکوے کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی زندگی تباہ کر دی اپنے بچوں کی زندگیوں سے مت کھلو ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے حکم پہ چلنا سکھاؤ ان کو حلال حرام کی پہچان کرواؤ کیونکہ آج آپ ان کو اگر کچھ سکھاتے ہیں تو آپ کی آخرت بھی سمار لیتے ہیں مجھے شکریہ